موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہاں پہ جی شام کا ٹائم تھا علی زہر آئے تو پڑھنے چلی گئی تھی بٹ عمل کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کیا کروں تو بس اس نے پورڈر کا ڈبا اٹھایا اور اسے گرانا شروع کر دیا جب میں ایک دم سے اندر آئی ہونا تو پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور جب میں نے کہا رہا میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کا کیسے ریاکشن یہ تھا کہ میری ویڈیو کیوں بنا رہی ہو بھائی اور میں نے یہاں پہ بنائے تھے علو والے چاول وہ اس لیے بنائے تھے کیونکہ آج رات کو مینے آنا تھے یہ تقریباً پانچ دن پہلے کا ولوگ ہے اور بس مجھے ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں میرا تھا تو میں نے چاول بنایا تھا چھوٹی میں نے زیادہ چاول بنایا تھے اور اس سے چھوٹی نے جو تھا وہ سالن بنایا تھا تو مطلب ہم نے چیزیں ڈیوائیڈ کر لی تھی تو خیر جی میں یہاں پہ دکھاروں کہ بچے ہیں نہیں گھر پہ اور ہمارا نیٹ بھی نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے کہا اب میں گھر پہ اکیلی بیٹھ کے کیا کروں گی نیٹ ہو تو بندہ کوئی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر لیتا ہے کوئی موبائل میں کچھ دیکھ لیتا ہے تو بس پھر میں نے کہا چلیں اب میں بھی گھر ہی چلتی ہوں میروں کے اور آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اب بھی دکھا دیتیوں کہ میرے اور امی کے گھر کا ڈسٹنس کتنا ہے اپنے گیٹ سے نکلتی ہوں ان کے گیٹ میں چلی جاتی ہوں اور یہ جو گلی میں آپ کو انٹل لگی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ایک دن انشاءاللہ میں آپ کو دن میں دکھاؤں گی یہ میں نے خود لگائی ہے مجھے اس طرح کے کام کرنے میں بہت مزات ہے خیر جی یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ چاند اتنا پیارا لگ رہا ہے اور ایسنگ سو چودویں کا چاند تھا پوری ابو تاو سے چمک رہا تھا اور پھر میں نے سوچا اس کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ لے لیتی ہوں اور ابو یہاں پہ بیٹھ کے چھوٹی بین کہتی ابو نے کہا اپنے نمبر بنا لوں امی آ رہی ہے خیر جی ابو نے ٹھیک تو کرنی تھی مطلب اس کے بعد یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں کہ امی نے کچوم مرہ چار بنایا تھا یہ کافی دن پہلے کا کلپ ہے میں نے کہا ایڈ کر دیتی ہوں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں میں نے امی کو یوٹیوب سے ریسپی نکال کے دی تھی اور بڑی یونیک ریسپی تھی اصل میں یہ نا آلیا مبشیر نے اپنے فوڈ چینل پہ بنائی تھی اور واقعی میں ڈیفرنٹ لگ رہی تھی یہ ریسپی تو چاوروں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہوگی خیر میں نے تو ٹرائے نہیں کیا بھی تک یہ والا چار لیکن میں نے امی کو دکھایا امی کو ریسپی بتائی تو امی نے تو بس امی تو پھر امی ہے نا فوراں سے بنا دیا تھا اور چھوٹی دونے میں نے یہاں پہ بگ باز دیکھنی تھا پہلے سٹارٹنگ میں میں نے ان کو کہتی تھی یا اور کیا تو مر وقت بس مطلب میں پہلے زیادہ مطلب کریس سے دیکھتی تھی اب اتنا کوئی دو تین سالوں سے اب اتنا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا لیکن جب میں نے دیکھا نا میں نے دو تین بار ان کے پاس بیٹھ کے دیکھا مجھے پھر انٹرسٹنگ لگا پھر میں نے بھی یہ والا سیزن سٹارٹ کر دیا تو میں نے فائنل بھی دیکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بچے انجائے کر رہے تھے اور پھر بھائی کو مطلب کولا آگئی تھی امی کی گاڑی تھوڑی سی لیٹ تھی میں نے کہا چلیں بچوں کو تو میں لے جا کے گھر سلاتی ہوں انہوں نے پھر صبح اٹھتے ہوئے مجھے تنگ کرنا ہے کیونکہ ویسے بھی آٹھ بچے سو جاتی ہیں اور اس وقت دس بج رہے تھے خیر بچے میں نے سلا دیئے تھے اور رات کو پھر میں امی سے خود مل گئی تھی بچوں نے پھر صبح یمی سے ملاقات کی تھی بس اس کے بعد پھر یہ تھا جناب صبح کا ٹائم اور مجھے یہاں سے اتنی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی یقین کر ایک کلی بھی کھلتی ہے سہن میں اس کی بھی بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے اگر آپ اس پودے کے پاس چلے جاؤ اور بھا جی یہاں پہ مکی کی بائیک دھو رہی تھے جس دن زیادہ گندی ہوتی ہے خیر وہ خود ہی دھو دیتی ہیں کیا رسل میں آج کل میرے ساتھ ایک پرابلم چل رہی ہے پرابلم کچھ ہی ہے کہنا میرے پاس ویڈیو بنانے کیلئے جگہ نہیں ہے مطلب جگہ ہے چیزیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی ہیں ابھی میں کمپلیٹ چاہ رہی ہوں کہ میں جب اپنے روم کا میک ابر ہے وہ بھی آپ لوگوں سے کمپلیٹ شیئر کروں پھر اس کی لوک آپ لوگوں کو دکھاؤں جو ٹی وی لاؤنج ہے اس کی بھی آپ لوگوں سے کمپلیٹ ویڈیو شیئر کروں پھر اس کو مطلب ریویل کروں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ نئی ہو پاریں جو آپ پیئے کرنے والے کام تھے آپ پی کر گئیں جو چھوٹی دونوں بہنوں کے کرنے والے کام تھے وہ انہوں نے مجھے کر کے دے دیے جو میرے اور امی کی کرنے والے کام تھے باہر سے ہم نے وہ بھی کر لی ہیں لیکن اب بیسک جو دو تین کام رہتے ہیں نا مکی صاحب کے سر پہ جو دو بڑے بڑے کام ہیں وہ بس میں اب مکی صاحب کے موں کی طرف ریکھ رہی ہوتی ہوں یہ کب مجھے کام پورے کر کے دیں گے اور پتہ نہیں میری قسمت کا کھولے گی تو بس آج کل یہی ٹینشن چل رہی ہے کہ میں ان سے کہہ رہی ہوں یہ پلیز میرے دو کام کر دیں تاکہ میں اپنی جو ویڈیو ہے نا وہ شیئر کر لوں اور میں اپنے ایزی لی ولوگنگ کروں بس میرے پاس یہی آج کل پرابلم چل رہی ہے کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتی ہوں اور پھر میں سہن میں سے ہر وقت کیا ویڈیو بناوں اور ہر وقت مطلب آپ کو صرف ودہ ہی دکھاتی رہوں تو خیر آپ آج کل تھوڑا کچن کا بھی چل رہا ہے اور یہاں پہ نا مکی صاحب لے کر آئے تھے حلوہ پوری دو تین دن سے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں حلوہ پوری اٹھا لاتے ہیں میں نے کہا یار ہم لوگ پہلے تھوڑا ویٹ گین کر چکے ہیں جو اور حلوہ پوری کھا کھا کے موٹے ہونا ہے تو برحال جی ویسے اچھی لگ رہی تھی لیکن میں اتنی کھاتی نہیں ہوں فرس ٹائم مجھے لگا تھا کہ ہاں واقعی میں حلوہ پوری مزے کی ہوتی ہے میں اس طرح کھا ہی نہیں سکتی ہوں اور بس اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ناشتہ انجوائی کیا تو آپ لوگ دعا کریں کہ جلدی سے مکی میرے وہ دو جو کام رہتے ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں پھر میں آپ لوگوں سے اپنی پیاری سی ویڈیوز شیئر کروں اور آپ پہ بھی اتنا پوچھتی ہیں اب تو انہوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ تم ویڈیوز کیوں نہیں ڈال رہی ہو تو بیسیک جو وجہ ہے نہ میرے آج کل ویڈیوز نہ ڈالنے کی وہ یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو بس اللہ کرے اب جلدی سے میرے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں پھر میں آپ لوگوں سے جلدی جلدی ویڈیوز شیئر کروں اور یہاں پہ مکینہ ختم کے لیے مٹھائی لے کر آئے تھے اور پھر میں نے کہا چلو میں ان کو ہاف ہاف کر دیتی ہوں مطبع ویسے ہی لے کر آئے تھے بچوں میں تقسیم وغیرہ کرنے کے لیے آپ لوگ یہ مت سمجھئے گا پتہ نہیں کیا خوش غبری ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی اور مٹھائی تقسیم کر رہی ہوں یہ جسٹ ویسے ہی اور اس طرح کی چیزوں میں بہت سکون ملتا ہے یقین کریں کھا کے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا کھلا کے سکون ملتا ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ دینے والوں میں سے رکھے اور وہ ہمیشہ اس طرح کی کوئی چیز لے کر آتی ہیں جو دوسرے بہت شوک سے کھا لیں اور علیزہ کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے میٹھا پراتھا کھانا ہے جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں بنانا آتا خیر بنا لیتی ہوں لیکن اس طرح سے نہیں بنانے آتے جیسے امی کی ہاتھوں میں خوبصورتی ہے پراتھے بنانے کی اور سادہ پراتھا بھی امی بہت مزے کا بناتی ہیں حالانکہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں لیکن اس بات میں مکی نے مجھے فیل کر دیا کیونکہ انہوں نے جب زیادہ تر امی کے ہاتھ کے پراتھے کھائے جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ علیزہ سے پہلے پھر آئیت سے پہلے زیادہ تر امی لوگ ناشتہ بنا کے دے رہے ہوتے تھے چھوٹی بہن بنا دیا کرتی تھی یا امی بنا دیا کرتی تھی تو پھر مکی کہتے ماسی زیادہ اچھے پراتھے بناتی ہیں وہ میری امی کو ماسی بولتے ہیں تو ماسی زیادہ اچھے پراتھے بناتی ہیں اور امی سے ایک سر کہتے ہیں ماسی اس کو پراتھے تو سکھا دیں آپ خود اتنے اچھے بناتی ہیں اس کا بنانے نہیں آتے ہیں میں نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے بہت اچھے بناتی ہوں آپ کو پسند نہیں آتے تو میں کیا کر سکتی ہوں حالانکہ یہ نہیں ہے کہ میں بلکل مطلب اناڑیوں پراتھے بنانے میں خیر یہ تو میٹھا پراتھا تھا اس کا تو ہو گیا تھوڑا سا حشر خراب لیکن جو زیادہ والے پراتھے ہیں میں اچھے بنا لیتی ہوں لیکن مکی کو امی کے سامنے میرے بو والے پراتھے نہیں پسند آتے برحل جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہاں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور یہ بھی دعا کر دیں مکی میرے جلدی سے کام کمپلیٹ کر دیں اور میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ساری ویڈیوز شیئر کروں گی تو ملتے ہیں نیکس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ